رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے الدنیا مطا و خیر المطاہی المرأة صالحہ نیک عورت بہترین چیز ہے جس سے آدمی نفع اٹھا سکتا ہے اس سے برکتیں لے سکتا ہے اس کی دانی سے فیدہ اٹھا سکتا ہے اور پھر سب سے بڑی بات کہ جب اسے گھر چھوڑ کے جا رہا اس کی عدم موجودگی میں یہ مطمئن ہے کہ مجھے کوئی فکر نہیں ہے گھر میں ایسی خاتون ہیں کہ جس سے میرا بچے بھی محفوظ ہیں میرا مال بھی محفوظ ہے میرے عزت آمرو بھی محفوظ ہے میں ہوں یا نہ ہوں میں سامنے ہوں یا نہ ہوں میری موجودگی ہو یا نہ ہو رفیق حیات ہے تو یہ انتخاب ایک باپ اپنے بیٹی کے لیے کرتا ہے ایک ولی عورت کے لیے کرتا ہے تو اسے اس انتخاب پر نظر رکھنی چاہئیے کہ محض مادی چیزوں کی بنیاد پر رشتے کی بنیاد رکھی جا رہی ہے محض مادی چیزوں کی بنیاد پر اس رشتے کی بنیاد رکھی جا رہی ہے کہ کاروبار کیسا ہے آمدری کیسی ہے اسٹیٹس کیسا ہے ڈگرییں کتنی ہیں رہن سین کیسا ہے یا یہ دیکھا جا رہا کہ اس کے اخلاق کیسے ہیں اس کی دینداری کیسی ہے اس میں خوف خدا کتنا ہے اس کا کردار کیسا ہے اسے ہی بنیاد بنا کر اپنی